اسلام علیکم ایبیون ویلکم سٹو آور لرنرز ایکیڈمی میں آپ کو انٹروڈکشن ٹو سیکالوجی وان و ون پڑھاؤں گی تو اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ہسٹوری کا روڈ ساف مارڈن سیکالوجی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں کام سی سادہ سی سادہ سی سٹڈی کرتے کرتے ایک سائنٹیفک اس کو ہم نے سائنٹیفک بنا لیا سائنٹیفک بنا لیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہسٹوری کا روڈ مطلب اس کا بیک گراؤن آف مارڈن سیکالوجی تو یہاں پہ مارڈن سیکالوجی کیا ہوتا ہے جس سائنس کو ہم نفسیات کہتے ہیں وہ سو یا دو سو سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے اس وجہ سے اس کو مارڈن سیکالوجی کہا جاتا ہے ہرمن ایمبینگوس کا گینا تھا کہ نفسیات کا ماضی بہت تاویل ہے لیکن اس کی ہسٹری بہت شارڈ ہے اس کے بعد ویلیم وانڈ ویلیم وانڈ نے جرمن میں ہلپسن کے مقام پر ایک فرسٹ لیبری اسٹیبلش کروائی تھی ایٹین سیونٹی نائن میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہسٹوری کا روڈ ساف مارڈن سیکالوجی جیسے انسان کو ہر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی سائیکی کو سمجھے اس کے بیہیوئر کو سمجھے پھر اس کو بعد اپنے طریقے سے اس کو موڈیفائی کر کے اس کو کنٹرول کر سکے اس طرح پرانے زمانے میں بھی لوگوں کا یہ ایک اینہ تھا ان کے بھی یہی سوچ تھی تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم جانوروں اور کتوں پہ کتوں کو ایک بیہیوئر سکھا سکتے ہیں ان کو بگڑے ہوئے بیہیوئر ان کے صدھار سکتے ہیں تو اس طرح ہم بگڑے ہوئے انسانوں کو بھی صدھار سکتے ہیں تو تب ان کا یہ خیال تھا کہ انسان کو یہ جو بھی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں یہ سب اس کے ذہن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو کیوں نہ ان کے ذہن کو ٹھیک کیا جا سکے وہ ذہن کو ٹھیک کرنے کے لیے دو تین نہیں بہت زیادہ طریقے یوز کرتے تھے جن میں ایک ٹریفننگ اور بیٹنگ کا طریقہ تھا وہ ٹریفننگ کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے اس میں انسان کے دماغ میں ایک سراخ کر دیتے تھے تاکہ ان کا سراخ کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بوری روحیں یا شیطان یا جن بوت جو بھی چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہیں وہ باہر نکل سکیں اس سراخ کے ذریعے باہر نکل جائیں گی لیکن اگر وہ اتنے ایڈیوکیٹڈ ہوتے اتنا ان میں شعور ہوتا تو وہ یہ بات بھی سمجھتے اگر وہ روحیں بغیر سراخ کے اندر جا سکتی ہیں تو وہ نکل بھی تو سکتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ انسان دو چار دن زندہ رہتا یعنی کہ اس پر جانو جیسا ظلم کرتے تھے کتنی دیر وہ بردارس کرتا دو چار دن زندہ رہتا اسی طرح ہم بیٹنگ کرتے تھے انسان کو اتنا مارتے پیٹتے تھے کہ وہ انسان کی دیتھ تھی یا تاکہ دیتھ ہی ہو جاتی تھی تو ان کا ماننے کا مقصد صرف یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ وہ اس پر ظلم کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے بوری روحیں جو ان کے ساتھ ہم زیادتی کہا رہی ہیں بوری روحیں اس سے باہر نکل جائیں گی لیکن ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو آج کی سیکالوجی ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے انسان کے بیہیوئر اور مینٹل پروشیس کو سٹڈی کرتی ہے ان کے سول پہ بھی جو فلاسفر تھے وہ انٹرسٹڈ تھے دین مائنڈ آگیا دین مائنڈ پہ ہو گئے پھر اس کے بعد کونشیس ایکسپیڈینس لٹ لی لاسٹ میں اس کے بیہیوئر ابزیرویبل بیہیوئر ان کے پھر ان چیزوں کو ان کے سیکالوجی کا درجہ دینے لگے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سول میں کیا کرتے تھے سول میں سکرات کا سکرات جو ہیں اس نے پہلی دفعہ جو ورڈ سائیکی ہے اس نے استعمال کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ روح جسم سے باتر ہے یہ روح کو غیر فانی اور جسم کو فانی سمجھتا تھا اس کا کہنا تھا کہ روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے پھر افلاتون کا کہنا تھا کہ روح ایک ایسا سائے ہے جسے صرف محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے تو پھر پھر ان چیزوں پہ بھی سول پہ بھی جو لوگ کام کرتے تھے پھر ان پہ دوسرے لوگوں نے کریٹیسیزم کرنا شروع کر دیا ان میں کریٹیسیزم پہلا ہی ہوتا ہے پہلا یہ ہے کہ روح جو ہے یہ ایک روح ایک ایسا پورا سر چیز ہے جس کی ایک حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف مکمل طور پر نہ تو کھل کر سامنے آتی ہے اور اس کو یہ مکمل طور پر کھل کر سامنے نہیں آتی پھر اس پہ پھر اس کے بعد دوسرا کریٹیسیزم کچھ یوں ہوا کہ یہ تجربات کہ روح پہ ہم نہ تو کوئی تجربات کر سکتے ہیں نہ مشہدات کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے روح کا کریٹیسیزم جو ہے اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کریٹیسیزم کیا دینیس کو ریجیکٹ کر دیا پھر اس کے بعد نفسیات کو ذہن کا علم کہنے لگ گئے تو جو افلاتون ہے اس نے پہلی دفعہ مائنڈ کا لفظ پہلی دفعہ مائنڈ کا لفظ استعمال کیا تھا ارستو دوسرے نمبر پہ ارستو ہے ارستو کا ارستو کا کہنا تھا کہ محولی اثرات کی وجہ سے ذہنی عمال پیدا ہوتے ہیں ذہن ایسا فعل ہے جو ہر طرح کے تجربات کو قبول کر لیتا ہے ذہن میں تسلسل پائے جاتا ہے ماضی حال اور مستقبل کے تجربات کا ایک تسلسل موجود ہوتا ہے یہ تسلسل صرف حادثیہ بیماری کی صورت میں ہی ٹوٹتا ہے تو پھر اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ بھی کر دیا بہت زیادہ کریٹیسزم ہونا شروع ہوگی اس کا کریٹیسزم نمبر ون ہے کہ ذہن کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ ہی اس پر کوئی تجربات کر سکتے ہیں پھر دوسرا کریٹیسزم یہ ہے کہ براہ رات اس پہ مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہم صرف ایسے ہی ذہنی عمال سے بخبر ہوتے ہیں کسی دوسرے فرد کے ذہنی عمال کو براہ رات جاننا نہ ممکن ہے یعنی کہ اس میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے ذہنی عمال کو تو جانتے ہیں لیکن ہم کسی دوسرے لوگوں کے ذہنی عمال کو کیسے جانیں گے ان کو نہیں جان سکتے پھر اس پہ بھی پھر اس کو بھی یہ بھی طریقہ جو ہے یہ ریجیکٹ ہو گیا پھر اس کے بعد سائنس کو کونشنسنیس کا طریقہ دے دیا تو کونشنسنیس سے مراد ہے وہ تمام ذہنی کیفیات ہیں جن سے ہم اس وقت اگاہ ہوتے ہیں ایسے افکار ہمارے ایسے عمال ہمارے ایسے کام جن سے ہم فوری طور پر اگاہ ہوتے ہیں جن کو ہمیں دورانے کے لیے ذہن پر زور نہیں دینا پڑتا لیکن وہ ساری چیزیں ہماری ایسے کام دورانے کے لیے ہمارے شعور تک ہوتی ہیں تو ہم شعور یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے شعور کے ہاتھ میں آتی ہیں ان سب کو یاد کرنے کے لیے ہمیں ذہن پہ کوئی زور نہیں دینا پڑتا تو پھر اس میں جان ڈیوی کا کہنا تھا کہ شعور با مقصد ہوتا ہے اور ہر فرد اپنے شعور کا وقوف اور تجزیہ خود ہی کر سکتا ہے شعور ایک ایسی پھر اس کے بعد اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے کریٹیسیزم کرنا شروع کر دیا کریٹیسیزم کچھ ہیوں ہیں کہ شعور ایک ایسا اسطلاح ہے جسے نہ خود سمجھا جا سکتا ہے اور نہ بہ آسانی کسی دوسرے کر دیا پھر آگے کدار کا یعنی کہ بیہیوئر پہ کام کرنا شروع کیا لوگوں نے کہ اس کو نفسیات کو بیہیوئر کا درجہ دیا لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے کیونکہ دیکھیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیہیوئر ہمارے آل ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں اگر ایک ٹائم ہمارا ایک بیہیوئر ہے دوسرے ٹائم میں وہی بیہیوئر ہمارا چینج ہو جائے گا اگر ہم فنی موڈ میں ہے تو کوئی ہمیں بات کہے گا تو ہم اسے فن کر کے یا ایسے اس کو برداشت کر لیں گے اسے اچھے اپنے مطلب اس سے فن کریں گے اگر وہی بیہیوئر اگر ہم ہم سے کوئی بات وہی بات کوئی کہے تب ہم سیڈ موڈ میں ہوں گے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے ہم اس پہ لوگوں پہ گصہ گھرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے بیہیوئر جو ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں اس پہ ہم یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی اس کو بھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گریک فلاسفر گریک فلاسفر نے اس پہ کیا کام کیا تھا ان میں کون کون سے لوگ ہیں گریک فلاسفر میں نمبر ایک ہپوکریرس ہے ہپوکریرس ایک ایسا بندہ ہے جس نے کہا کہ جیسے انسان کو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے انسان کو ذہنی بیماریاں بھی ہوت سکتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کو پرابر اس کا علاج کیا جائے تو اس کے بعد اس کے بعد ارسٹوٹل ہے ارسٹوٹل نے کہا کہ ارسٹوٹل جو ہے وہ نہ صرف فلاسفر ہے ہی واس ناٹ اونلی ای فلاسفر ان دی مارٹرن سینس باٹ ہی واس ای مین آف یونیورسل لرننگ اس نے دنیا کو سمجھنے کے بھی دو چار فان بتائے لا بتائے اس نے پرینسل پر افلاب بتائے دوسری چیزوں کو پرسیو کرنے کے لیے جس میں نمبر ون پہ آتا ہے کونٹی گیٹوی اور اس کے بعد سیمیلرٹی نمبر تھی کنٹراس یعنی کہ کونٹی گیٹوی اس کا غینا تھا کہ ہم چیزوں کو یعنی کہ تین سار گلاس سے پرسیو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کونٹی گیٹوی کے تو جیسے ایک ٹیبل پہ کوئی چھ سات گلاس یا آٹھ گلاس پڑے ہوں تو اس کے دو چر گلاس ایک کونے میں دو چر گلاس ایک کونے میں ہوں تو ہم یہ کہیں گے کونٹی گیٹوی میں ہم چیزوں کو ایسے پرسیو کرتے ہیں کہ رائیٹ سائیڈ پہ دو گلاس ہیں ٹیبل کے اور لیفٹ سائیڈ پہ دو تین گلاس ہیں ہم اس طرح چیزوں کو پرسیو کریں گے یا ہم ہمارے پرسیو کرنے کا ان گلاسوں کو یہ طریقہ ہوگا ہم یہ کہیں گے کہ سیمیلرٹی میں یہ دیکھیں گے کہ دو گلاس ایک جیسے ہیں تین گلاس ایک جیسے ہیں اور چار گلاس ایک جیسے ہیں یعنی کہ جو سیمیلر چیزیں ہوں گے ان کا ہم گھروب بنا لیں گے ہم اس طرح پرسیو کریں گے یا کنٹراس یعنی کہ ملتی جلتی چیزوں کو بنا کے گھروب بنا کے تو اس طرح ہم پرسیو کر لیں گے اس کے بعد ہمارا مسلم فلاسفر کیا ذکر آ جاتا ہے مسلم فلاسفر جو تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انسان کو انسان کو یہ جو بیماریاں بیماریاں ہو جاتی ہیں یہ ذہنی جو ذہنی طور پر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے ایک ہوسپیٹل جو سب سے ویلا ہوسپیٹل جو مینٹل ہوسپیٹل سپی نے انہوں نے اسٹیبلش کروایا تھا مسلمانوں نے مسلمان فلاسفر کا یہ کہنا تھا کہ man is a component of body and soul ان کا کہنا تھا کہ جو انسان ہے وہ body اور soul دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے انہوں نے types of soul بیان کی number 1 type of soul روح ربانی and number 2 روح ہیوانی تو روح ربانی میں کیا ہوتا ہے روح ربانی وہ ہے جس میں انسان کا connection اس کے خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے the part of the soul that make is possible for man to make a connection with God اس میں ہمارا connection خدا کی طرف ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوا جو بورا ہوا یا اچھا ہوا یہ خدا کی مرضی تھی خدا ہماری لئے یہ چیز اچھی ثابت کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ہمارے لئے یہ چیز ہے اس میں یہ چیز انسان کرتا ہے اور روح ہیوانی یہ man process نفس are the soul اس میں level of نفس جو ہیں وہ بھی ہمارے روح ہیوانی میں تین نفس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس میں یہ ہے کہ part of part of نفس جو ہیں وہ تین ہیں ہمارے نفس متمائنہ لفظ لیواما اور لفظ امارا لفظ متمائنہ at the stage the body and soul are is complete harmony اور نفس لیواما at the stage conflict between good or bad starts both positive are negative force force clash with each other نفس امارا at the stage negative force have a complete control over the individual اس کے بعد مسلم فلاسفر دیکھتے ہیں ان میں فلاسفر کون کون سے تھے ان میں امام رازی تھا اس نے بھی اس نے بھی اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اس کے لئے جو چیز ضروری سمجھتا ہے اس کو اس کا یہ کہنا تھا بارڈی اور سول دو ڈیفرنٹ بارڈ اس کا یہ کہنا تھا کہ بارڈی جو ہے اور سول یہ دو لیدہ لیدہ حصے ہیں تو اس طرح مسلم فلاسفر میں اس پہ کام کیا thank you so much اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں سکول اف تھاڈ پڑھیں گے کہ سکول اف تھاڈ اس میں کیسے اور کیا کچھ ہوا ہے ان میں کون کون لوگ ہیں اور کیا چیزیں ہیں اس میں وہ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر تھری میں پڑھیں گے اللہ حافظ